موسیقی 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 اور اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی میں نے بہت بڑی بوٹیاں نہیں رکھوئیں کیونکہ میرے پاس سوکر توہر نہیں میں نے اس میں پتیلی میں ہی گلانا اس گھوٹ کو اور میں اس کی مسالے کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ جو میں نے آپ لوگوں کو نہاری مسالہ سکھایا تھا یا بتایا تھا تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اسی مسالے سے آپ لوگوں کو نہاری بنانی سکھاؤں گی میرے چھے سو کرام ہے تو میں اس میں یہ میرے پاس ٹی سپون ہے تو میں یہ چار ڈالیں گی یہ میں نے ڈالتی ہے اس کے اندر مسالے آپ لوگوں کو جیسے اگر کلو گوشت ہو تو پھر آپ نے یہ ٹی سپون ہے تو یہ میں نے چار ڈالیں ورنہ دو کھانے کی چممہ چاہیئے اب میں اس مسالے کے ساتھ تھوڑا اس کو بھونوں گی اس کو میں مسالے کے ساتھ کم سے کم پانچھے منٹ بھونوں گی اچھے طریقے سے پھر میں آپ لوگوں کو بتا رکھاتی ہوں گا تو دیکھنا ہمارا مسالہ گوشت اچھے طریقے سے بھون گیا میں نے اس کے اندر اس کو پانچھے منٹ بھوننا ہے اچھے طریقے سے دیکھنا اچھا مسالہ گیا ہے اب اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی جب ہمارا گوشت گل جائے گا پھر میں اس کے اندر آرزہ ڈال دوں گی اس میں ہمارے پانی ڈال دیں گے پانی میں اندازے سے ہی ڈال دیں گے اس میں گوشت بھی کل جائے گا اور پھر ہمارا ہم نے شوزبہ رکھنا ہو رہے گا نیاری کا گوشت ہے یہ اچھے طریقے سے گڑے گا اب یہ دیکھ لیں آپ لوگ پانی ڈال دیا اس کے نمبر اب یہ گل جائے گا پانی ڈال دیا ہے دیکھیں میں آٹے کو گھول نہیں ہوں اور آپ کو یہ دکھا دوں پہلے سالن یہ دیکھیں میرا گوشت اچھے طریقے سے گل گیا ماشاءاللہ اور ابھی میں اس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میرا گوشت بہت اچھے طریقے سے گل گیا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے گل گیا دیکھیں اپنے گوشت آٹا گھولی تھوڑا سا تھوڑا ریکارڈنگ میں نہیں آیا ہے تو یہ میں نے آٹے میں پانی ڈالا ہے تقریباً پانچ کھانے کے چمچ میں نے آٹا دیا ہے اس میں میں نے یہ پانی ڈالا ہے اچھے طریقے سے اس کو گھول دیں گے تاکہ کوئی گھٹھلی وغیرہ نہ رہے یہ میں نے چککی کا آٹا دیا ہے اس میں میں نے وائٹ آٹا بلکل بھی نہیں ہی ڈالا ہے تو اس کو میں گھولتی ہوں اس کو ابھی تکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے آٹے کو گھول دیا ہے اچھا میں ایک چیز اور آپ کو دعا دوں کہ میں نے اس کی اوپر سے یہ تری اتار لیا کیونکہ پھر میں آٹا ڈالوں کہ کبھی کبھار نہیں بھی آتی ہے تری پھر اوپر تو یہ میں یہ میں نے اتار لیا تری اس کے اندر سے اور یہ میں نے آٹا گھول دیا ہے ابھی ہم لوگ ڈال دیں گے بلکل کٹھلی نہیں ہونی چاہیے آٹے کے اندر بلکل سموتھ ہونا چاہیے آٹا یہ دیکھیں میں نے گھول دیا اچھے طریقے سے آٹا یہ دیکھیں میں نے اچھا میں نے ذرا سے نمک چپتا ہے اس میں تو نمک اس میں مجھے کم لگ رہا تو میں اس میں بند ٹی سپون اور نمک ڈال رہی ہوں باقی میں نے مسالہ ڈالا دو کھانے کے چمچ بھر کے جو میں مومیٹ مسالہ بنایا تھا میں نے اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے اندر دیکھیں بلکل کٹھلی نہیں ہے اس کے اندر ہاں ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے سوڑ دیں گے 20-25 مناٹ کے لئے 10 موسیقی ڈالیں گے ڈالیں گے پک جائے ڈالیں گے ہماری نہاری تیار ہو گئی ہے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کل کا تھوڑا تھوڑا گھی آ رہا ہے لیکن میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بھی دیکھیں ماشاءاللہ آدھا گھنٹا ہو گیا تقریباً اس کو آٹھا ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے پکایا اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ پک دیا اور اس کی دیکھیں اس کی ٹھکنس بھی دیکھنا ماشاءاللہ زیادہ پتلا بھی نہیں اور زیادہ کاڑا بھی نہیں ہے چل ہم اس کو اپنا ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں ہماری نہاری تیار ہو گئی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا اور اس کے اندار ہو گئی ہے جو تری نکال دیجئے ہم لوگ جو تری اس کو کلتا دیں گے اس کے پر میں ڈالیں گے اترک اس کے پر ہم لوگ ڈالیں گے ہری مرچیں اس کے اوپر ہم لوگ رکھیں گے لیمو دیکھیں ہماری نہاری تیار ہو گئی ہے اگر آپ لوگوں کا ہماری ریسپی پسند آئے تو پلیس آپ میرے لائک کریں شیئر کریں اور اس میں میں نے وہی مسالہ ڈالا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں نے ہوم میٹ جو میں مسالہ بنایا تھا میں نے نہاری کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اسی سے آپ لوگ کو نہاری بنا کے دکھاؤں گی تو میں نے اسی سے نہاری بنائی ہے ماشاءاللہ بہت مزیگی بنی ہے آپ لوگ ٹائی کیجئے گا انشاء اللہ بالحoise آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ پسند آئے گی تو میں آپ لوگوں چودہ اگست کی مبارک بات بھی دیتی ہوں لوگوں نے تو میں پاگل کیا ہوئے باجے گانے دماغ .... دماغ خراب ہو گئے سبہ سے تو آپ لوگ میں چودہ اگست کی مبارک بات دیدی ہوں میں نے اچھے آخر میں یہ دیا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جا رکھے خوش رکھے آباد رکھے میرا دستخان اور آپ لوگوں کو دستخان اللہ تعالیٰ میشہ بھرا رکھے اس دعا کے ساتھ اجازت جاتی ہے اللہ حافظ